بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں پہلی والی ویڈیو میں ہم نے لیکھا کہ تین ہندیسی عداد ایکائی کی مدد سے کس طریقے سے تیار کرتے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ تین ہندیسی عداد بلترطیب کس طریقے سے لکھتے ہیں مثال نمبر ایک تین ہندیسی عدادوں کا بلترطیب لکھنا یہاں پر تین ہندیسی عداد دیا ہوا ہے تین سو ننیم نو اس کے آگے ہم کچھوں کون بنائیں گے اس طرح سے اب یہاں پر جو عداد دیا ہوا ہے تین سو ننیم نو اس کے بلترطیب آگے آنے والا عداد جو لکھا جائے گا وہ ہوگا چار سو اسی طرح اس کے بلترطیب آنے والا عداد جو ہے وہ چار سو ایک اسی طرح چار سو دو اسی طرح چار سو تین اس طرح ہم بلترطیب تین ہندیسی عداد لکھ سکتی ہے نیچے دو مثالیں دی گئی ہیں جس میں سب سے پہلی مثال ہے دو سو ایک اور دوسری مثال ہے دوستو اکیس بچوں آپ کو یہ دونوں مثالیں جو ہے اپنی مشکی بیال پہ حل کرنا ہے جس طریقے سے میں نے اوپر کی مثال حل کی اسی طریقے سے آپ کو یہ دونوں مثالیں اپنی مشکی بیال میں حل کرنا ہے بچوں پہلی مثال میں ہم نے دیکھا کہ تین ہندیسی عداد کو بلترطیب کس طریقے سے لکھتے ہیں اس کی ہم نے مشک بھی کی اب آئیے بچوں دوسری مثال میں ہم دیکھیں گے علامتوں کی مدد سے تین ہندیسی عداد تیار کرنا یہاں پہ میں نے چار مثالیں کی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ اسطم بھو بنایا ہوا ہوں آپ پہلے بھی ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تین اسطم ہے جس میں پہلے اسطم میں ہم دو گوٹیاں دالیں گے دوسرے اسطم میں ایک گوٹی دالیں گے اور تیسرے اسطم میں دو گوٹیاں دالیں گے یہاں پہ یعنی ہمارے یہ سمجھ میں آیا کہ پہلے اسطم کو ہم ایک آئی کا اسطم مانیں اسی طریقے سے دوسرے اسطم کو دہائی کا اور تیسرے اسطم کو سیکڑے کا اسطم مانیں اس طریقے سے ہم اسطموں کی مدد سے ہمارے تین ہندے سے آدھا تیار کر سکتے ہیں اسے پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسری مثال میں ہم دیکھیں گے پہلے اسطم میں ہم نے چار گوٹیاں دالیں گے دوسرے اسطم میں کوئی گوٹی نہیں ہے تیسرے اسطم میں دو گوٹیاں دالیں اب یہاں پہ جو قیمت ہم کو حاصل ہوگی وہ ایک آئی کے مقام پر چار گوٹیاں ہے اس لیے اس کی قیمت چار ہوگی دہائی کے مقام پر کوئی گوٹی نہیں ہے اس لیے یہاں پر سیفر آئے گا اور سیکڑے کے مقام پر دو گوٹیاں ہے اس لیے یہاں پر دو آئے گا اب جو تین ہندے سے آدھا ہم کو حاصل ہوئے وہ دو سو چار پیلائیں گے اسی طریقے سے نیچے تین نمبر کی اور چار نمبر کی نصال میں یہاں پر لکھ چکا ہوں آپ اپنی مشکی بیاد میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں